ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی جوگرافیکل پوزیشن ہے کہ اس کا تھوڑا سا جوگرافیکل ڈیٹا جو ہے نا آپ کے پاس ہونے چاہیے مثال کے طور پر دیسے آپ نے دیکھا کہ جو گلوب ہے یہ لیٹیچوڈ اور لونگیچوڈنل لائنز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ خود ہم نے انسان نے اس کو کیا ہے اس کو ڈوائیڈ تاکہ کسی کنٹری کی لوکیشن ہم نے ایڈنٹیفائی کرنی ہو تو ہم لیٹیچوڈ اور لونگیچوڈ سے کرتے ہیں تو جو ایکویٹر کے پیرلل لائنز ہیں اسے ہم لیٹیچوڈ کہتے ہیں جو اس کو کروس کر رہی ہوتی ہیں اسے ہم لونگیچوڈ کہتے ہیں تو پاکستان جو لیٹیچوڈ جس میں اگزسٹ کرتا ہے وہ ٹونٹی فور سے لے کر تھرٹی سکس پوائنٹ سیون فور سے لیٹیچوڈ میں لوکیٹ کرتا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹروپک آف کینسر ہے یہ ایکویٹر سے آپ کا پتہ ٹونٹی تھری پوائنٹ فائیو ڈگری پر رہتا ہے اور جو اسی طرح جو ایکویٹر کے ساؤتھ میں اسی طرح ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ اسے ہم ٹروپک آف کیپریکون کہتے ہیں وہ بھی ٹونٹی تھری پوائنٹ فائیو ڈگری ساؤتھ میں ہوتا ہے تو یہ جو ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکون ان کے درمیان جتنا دنیا کا خطہ آتا ہے مبالک آتے ہیں تو ٹروپیکل کلائیمیٹ یہ ساری ٹروپیکل اور اس کی جو دسٹینکشن فیچر ہے آف دیکھ کلائیمیٹ وہ ہے یہ وارم کلائیمیٹ کلائیمیٹ کر جائیں تو پھر سردی گرمی کا کانسپٹ شروع ہو جاتا ہے چونکہ پاکستان ٹروپیک آف کینسر سے اباب ہے جیسے دکھنا ٹونٹی فور سے شروع ہوتا ہے کراچی سے تھوڑا سے نیچے یہ ٹروپیک آف کینسر چلتا ہے تو لہذا اس لیے یہاں سردی گرمی کا کانسپٹ ہے تو یہ جو تھرٹی فائیو لیٹیچوڈ سے اباب چلے جائیں تو ٹیمپریٹ کلائیمیٹ شروع ہو جاتی ہے ٹیمپریٹ کلائیمیٹ وہ ہوتی ہے جہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی اور زیادہ بلکہ سردی زیادہ پڑتی ہے تو پاکستان کا کچھ حصہ ٹیمپریٹ کلائیمیٹ میں بھی آتا ہے کیونکہ 36.75 لیٹیچوڈ میں چلتا ہے اور ٹیمپریٹ کی ایک اور خصوصی ہے کہ تھروڑ دے ہیئر یہاں بارش بھی ملتی ہے تو اس لئے یہاں ویجیٹیٹیو کورز زیادہ ہوتا ہے دنیا کے فوریسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا یہ جو نوردن ایریا ہے یعنی آپ کہلیں کہ راولپنڈی سے اوپر کا جو بیلٹ ہے ساری کی ساری وہاں ہی ہمارے فوریسٹ ہیں اور کلائیمیٹ بھی مائلڈ ہے ٹیمپریٹ ہے ایمین پلیزنٹلی کولڈ ہے ان ونٹرز بھی ہیو سنو فال ہے ایریا وائز اس میں بے شمار آپ ویریشن دیکھیں گے جب آپ اس کو چک کریں گے جی پاکستان کا ایریا کتنا ہے تو آٹھ لاکھ اکاسی ہزار نو سو تیرہ سکیور کلومیٹر بھی آپ کو ملے گا سات لاکھ چھانویں ہزار کلومیٹر بھی آپ کو سکیور کلومیٹر ملے گا اور آٹھ لاکھ تین ہزار نو سو چالی سکیور کلومیٹر بھی ملے گا یہ ویکیپیڈیا کو آپ ریفر کر سکتے ہیں یا اگر آپ پاکستان کی کوئی سائٹ ہے تو اس کو ریفر کریں جب بھی آپ اس کریں تو آگے ریفر کر دیں کہ جی اس کا میرا سورس کیا ہے تو اس لیے ہے کہ شمیر کے حوالے سے ہے اس وجہ سے اس کی انکلویزن کے حوالے سے باز کا کوئی کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے کوئی کتنا کرتا ہے تو بہرحال یہ تین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں موسٹ اگریابل جو ہے آپ ایٹھ لیک ایٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈرین تھرٹین اور جو موسٹ ایپورٹن چیز آپ کے لیے ہے کہ کن کنٹی کے ساتھ یہ بارڈر شیئر کرتا ہے ہم نورت سے شروع کرتے ہیں تو نورت میں چائنہ ہے چائنہ کے ساتھ فائی ہنڈرین نائنٹی فائیو کلومیٹر اور پھر ہم اگر لیفٹ کی طرف جائیں تو افغانستان ہے ویسٹ کی طرف اور یہ آپ کو حرانگی ہوگی کہ کچھ لوگ تو سمجھ دیں انڈیا کے ساتھ ہمارا لانگس بورڈر ہے بٹ وی شیئر لانگس بورڈر وید افغانستان دیت ایٹ 2430 کلومیٹر اور پھر نیچے آجیں ہم تو پھر ایران کے ساتھ ساؤتھ ویسٹ کہلیں اسے تو ساؤتھ ویسٹن پارڈ میں پھر ایران ہے دیت ایٹھ نائن ہنڈرین نائن کلومیٹر اور جو ہمارا ایسٹرن سائد ہے وی آل شیئر وید انڈیا اگر آپ نے دیکھنا ہو ڈریکشن کا تو اگر آپ اپنا مو شمال کی طرف کریں نورث کی طرف تو پھر آپ کے رائٹ سائیڈ پر آلویز ایسٹ ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ کے ویسٹ ہوتا ہے اور بیک سائیڈ پر آپ کے ساؤتھ ہوتا ہے جب بھی آپ میپ دیکھتے ہیں میپ کو ہمیشہ ٹاپ اس کے نورث ہی ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ ہے 2240 کلومیٹرز ہم شیئر کرتے ہیں لیکن اس میں لائن آف کنٹرول شامل نہیں ہے تو لائن آف کنٹرول 740 کلومیٹر ہے جو کہ کشمیر تو اس میں یہ شو ہوتی ہے اس طرح سے اور کوسٹ لائن جو ہماری ہے جو ہمارا سمندر ہے ہم ایریبین سی سے شیئر کرتے ہیں یہ کوسٹ لائن اور ایریبین سی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں انڈیا نوشن کے ساتھ تو لہذا یہ ہماری ایک امپورٹنس آ جاتی ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساؤتھ میں ہماری پہلے تو کراچی پورٹ تھی امپورٹنس پھر ہم نے گوادر بلڈ اپ کیا ڈیپ سی پورٹ ہے گوادر کی امپورٹنس یہ ہے کہ گوادر دنیا کے لئے امپورٹنس نہیں تھا امپورٹنس ان کے دنیا کے لئے تھا بسیکلی پرشین گلف ایران ایریا ایراک ایریا سعودی ریبیا کہ یہاں سے دنیا کا جو پٹرولیم ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی مختلف فگرز ہیں کوئی کہتا ہے جی اراؤنڈ 50% دنیا کا پٹرولیم یہاں سے نکلتا ہے اور کوئی 40% بھی کہتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ورڈ کا 50% کے قریب پٹرولیم کا یہ سورس ہے چوکنگ پوائنٹ سٹیٹ آف ہرمز ہے تو سٹیٹ آف ہرمز وہ چوکنگ پوائنٹ ہے وہ نیرو پیسج ہے جہاں سے گزرتا ہے تو لہذا وہ بڑا امپورٹنس ہوتی ہے اس کی کہ اگر اس کو کوئی بند کر لے جیسے ایران اس کے سر پر بیٹھا ہے اور یو ای اس کے سر پر ہے تو یہ دونوں بڑے سٹیٹیجک لوکیشن کی چیزیں ہیں تو لیکن گوادر اور پاکستان اس کے بڑا قریب ہے جیسے دونوں بڑا قریب ہے کٹ کٹو آف ہ pourtant کہ جیسے دونوں بڑا کٹو آف ہوت کے بڑا قریب ہے تو جیسے دونوں بڑا قریب ہیں تیراندیں چینا کیوں سے دونوں بڑا گوادر دونوں اپنا یہ بڑا چھوکنگ دا ہے اور یہ ہماری ہے اس کیدی بھی تھا کہ ہماری پولیش ہی میں ہمیشہ انڈیا سنسٹیویٹی رہی ہے جیسے میں نے ارض کیا کہ پاکستان کبھی بھی اٹومک بام نہ بناتا کبھی نیوکلیر کیپیبلیٹی میں نہ جاتا اگر انڈیا ہی نہیں جاتا اس میں حقیقت اس لیے کہ انڈیا اگر نیوکلیر پاور ہے تو بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے اور ایک فول پروف ڈیٹرنس کریئٹ کرنے کے لیے تو پھر یہی بنتا ہے کہ آپ ایک نیوکلیر جو کیپیبلیٹی ہے دنیا کے سب سے اچھا ڈیٹرنس یہ کاؤنٹ ہوئے تو آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ہوا ہے تو دیرس نو بگ وار بیٹوین انڈیا اور پاکستان کیونکہ دنیا کے پریشز بیلڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ کیونکہ دنیا بلکل نہیں چاہتی کہ نیوکلیر جنگ دنیا میں کسی بھی خطے میں لگے چونکہ اس کے رپرکشنز اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ وائٹ سپریڈ ہوتے ہیں گوادر سے جو سن کے آنگ چائنا کا ایڈ جوائننگ پروینس ٹو پاکستان ہے اس کا جو فاصلہ ہے دیٹ ایس 2500 کلومیٹر اور اگر اسی سے کاشگر تک ہم جاتے ہیں تو کاشگر سن کے آنگ کا کیپیٹل ہے تو اس کے ساتھ ہی سنٹرل ایشیا شروع ہو جاتا ہے لیفٹ میں آپ دیکھیں گے یعنی کرگستان ہے تاجکستان ہے اور کذاکستان ہے تو یہ سنٹرل ایشیا کے تین کنٹیز ہیں جو کہ چائنا سے جڑے ہوئے ہیں تو گویا کہ سنٹرل ایشیا کو سی پیک کا روڈ جو ہے 2600 کلومیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اور یہ سنٹرل ایشیا کا ایریبین سی یا انڈین اوشن سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ شارٹسٹ روڈ ہے دوسرا سبسیچوٹ کیا ہے افغانستان اور ایران کے ذریعے بھی وہ ایریبین سی اور انڈین اوشن سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بٹ دیٹ ایز ای لانگیسٹ ون اور اس کا تقریبت بن جاتا ہے کہ 4500 کلومیٹر تو لہذا یہ جو پاکستان ہے یہ سنٹرل ایشیا اور چائنہ کے لیے یہ ایک بہت ہی یوسفل امپورٹنٹ اور شارٹسٹ روڈ ہے کیونکہ ساری دنیا کی تجارت اب انڈین اوشن اور ایریبین سی میں ہو رہی ہے کیونکہ وہیں سے آئل آ رہا ہے افریقہ سے راو میٹیریل ان کنٹیز کے لیے آ رہا ہے اور یہ جو مانفیکچر گوڈز ہیں ان کے چائنہ کیوں یا فیوچر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنٹرل ایشیا بھی انڈسٹریلی ایڈوانسٹ ہوگا جب انڈسٹریلی ایڈوانسٹ ہوگا تو اس کے بھی جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی پاکستان کا جو یہ کنڈوئٹ ہے یا رستہ ہے اسی کو وہ یوٹلائز کریں گے اپنی ایمپورٹس کے لیے بھی یوٹلائز کریں گے اور وہ کنیکٹیو انڈ ریشیا ہے کہ ریشیا کو بھی یہی شارٹسٹ ہوگا اب ریشیا دیکھیں بلیک سی اب آجاتا ہے جی پاکستان کی ادھر ایمپورٹس پاکستان is on junction of south ایشیا west ایشیا and central ایشیا and arabian sea in indian ocean in the south یعنی آپ دیکھیں ایک طرف ہمارے south ایشیا ہمارے north میں central ایشیا ہے ہمارا جو western side that is called western ایشیا اور ہمارے south میں arabian sea ہے state of hormas ہے پرشن گلف ہے تو آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی important location ہے دوسری بات کہ دنیا کی اس وقت sensitivities زیادہ تر ہیں افغانستان پر ایران پر اور انڈیا پر ہے اور state of hormas پر ہے دنیا کی interest اس میں ہے دنیا کی concerns اس میں ہیں تو political economic strategic concerns ہیں اور پاکستان is in the center of all these آپ اس کی important دیکھیں تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی اتنی اچھی strategic location کو ابھی تک ان کیش نہیں کر سکا اس کو asset میں convert نہیں کر سکا تو یہ ایک بڑی unfortunate چیز رہی ہے کہ ہماری جو governance ہے وہ poor governance رہی ہے politically weak رہی ہے economically weak رہی ہے اور corrupt رہی ہے اس میں national intest اور public intest کا level اتنا نہیں ہے جتنا high ہونا چاہیے تھا جتنا اس دھرتی سے پیار ہونا چاہیے تھا اس ملک کے لوگوں سے پیار جھلکنا چاہیے تھا ان کی policies میں ان کی approaches میں وہ نہیں رہا اگر یہ ہوتا تو پاکستان ستر سال میں دنیا کے بہت بڑی قوم بن چکا ہوتا اور یہ self reliance میں آ جاتا ہوتا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوتا یہاں technology آ چکی ہوتی science آ چکی ہوتی پھر آپ نے دیکھا ہے جی کہ it's just few hundred kilometers from the world I'll can do it state of Hermes we have talked about that this provides shortest route to the source of world largest oil supply region from the Gulf to China اب China کو کیوں importance ہے پاکستان کی اس لیے کہ China energy کا petroleum کا largest reporter اور پاکستان ایک shortest route دے رہا ہے China کا اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے سی پیک بنائے بغیر اور پاکستان سے یہ oil supply قائم کرنے کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے this so important پاکستان is for China تو اس لیے وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا یہ سی پیک کو میں ایک سنٹینس دیتا ہوں it is a geographical opportunity for پاکستان بی آر آئی اور سی پیک یہ آپ کے ایزام میں آنا ہی آنا کسی نہ کسی انگل سے آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیئے بی آر آئی پر چونکہ بی آر آئی دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت اکنام اور یہ دنیا کے حالات چینج کرنے والا ہے اور چائنہ کو ایک سپر پاور پولیٹیکل اور اس کے پولیٹیکل انفلینس کو ایکسپین کرنے کا سب سے بڑا سورس جو ہے اس وقت ہے وہ بی آر آئی بننا بیلٹ ان روڈ انیشیٹ پاکستان اس گیٹوے ٹو سنٹل ایشیا کیونکہ سنٹل ایشیا لینڈ لاغڈ کنٹیز ہیں سارا سنٹل ایشیا پاکستان کے ذریعے بہترین لنک شورٹس لنک جو ہے نا یہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرتا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لئے پاکستان اس بکومنگ ای حب آف دا انٹرنیشن کمیونکیشن جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب یہ افغانستان کی جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ چونکہ افغانستان بھی یہ لینڈ لاغڈ کنٹی ہے جس طرح آپ نیپال ہے نیپال is also لینڈ لاغڈ کنٹی تو یہ سارا انڈیا پر دیپین کرتا ہے اس کی جتنی کنٹیگوز ٹینا کنٹیگوز ٹو انڈیا اور انڈیا کے ساتھ جو آپ کو دیکھیں کہ جو سینسٹیویٹی ہے یونائٹس سٹیٹس اسرائیل اور چائنہ کی سینسٹیویٹی ہے ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں کہ چائنہ کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بائی وی آف سی پیک ہوگی واقع لاہور کے ذریعے پھر پاکستان کی دوسری ایک تھوڑی سی ویلیو آپ کے ذہن میں ہے کہ اسلامی کنٹی نیوکلیر کیپیبیلیٹی تو یہ دنیا کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ کیونکہ فیفٹی سیون کنٹیز ہیں بلوک بنا ہوگا ہے اس لیے بھی لیتے ہیں کہ یہاں کی جو کیپیبیلیٹی ہے یہ سیل آؤٹ نہ ہو یہ کسی اور اسلامی ملک کو پاکستان سے نہ جائے اور پاکستان ریلی پرفاند وری ویل از ارسپونسیب سیٹ بکار بکار اس لیوکلیر کیپیبیلیٹی کو اینی اسلامی ورڈ چونکہ یہ شروع میں انڈیا کی طرف سے اتراز کیا گیا تھا کہ پاکستان بام اسلامی بام اسلامی کنٹیز اور جب بھی پیس کیپیگ آپ دیکھیں ایو این کی طرف سے پاکستان لارج سپلایر پیس کیپیگ مشن ہے دنیا میں پاکستان ریلیشن وید بوت سعودی ریبیا ایران اور ایران بیٹی ایران 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 جیسے مدیل ایسٹ اب دیکھیں جیسے قطر اور سعودی ریبیا پاکستان 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 جیسے پالیسی تو یہ ہماری انٹرنیشن جو پالیسی ہے کہ انٹرنیشن اور انٹرنیشن پالیسی جب پر میڈیشن ہوگی یا نگوشییشن ہوگی تو پاکستان پلے بیٹی روی بیٹی ایران ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے نیتر فرسی پاکستان 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 پھر آپ دیکھیں کہ دوری کول وار ہم یونیتی ستیٹس کے آلائی رہے بیکوس ایک تیم کمونیزم ایک ایمی 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 کمونیزم ایک دنیشن پاکستان باندی باندی سووییت یونی اور چین پاکستان کو اسوشییڈ کیا کہ پاکستان پاکستان پھر آلائنسز میں گیا سیٹو میں گیا سینٹو میں گیا میوچل دیفنس ایگریمنٹ یونیتی ستیٹ کے ساتھ تو ہم آلائی پاور تھے یونیتی ستیٹس کی تو پاکستان جیو سٹیٹیج ایمپورٹنس جب نائنٹین ارلی سیونیتی میں یونیتی ستیٹس وانٹی دیپلومیٹی ریشن وید چائنہ کیونکہ اس کے دیپلومیٹی ریشن نہیں تھے تو پھر پاکستان ایکٹی بریج بیونیتی ستیٹس اور چائنہ پاکستان ایک دیپ فرینڈلی ریشن وید چائنہ اور ایک ایمیتر ایمیتر تیسٹ اور انڈی اور ایسے اب پاکستان کو جیسے کہتے ہیں کہ چائنہ کے لیے اتنا ایمپورٹن ہے پاکستان اور پاکستان کے لیے چائنہ اس لیے کہ وہاں سے ہمیں انویسٹمنٹ مل رہی ہے یہاں جاب کریٹ ہوں گے یہاں انسٹیوشنل سیٹ اپ ہوگا انفرسٹرکٹر ڈویلپ ہوگا اس لیے پھر ان کے کنسرنز ہیں انڈیا اور یونائٹس ٹیٹس کے اس لیے کہ وہ نہیں ریل فرینڈلی ٹرمز جنس کو اپنے لیے چیلنج نہیں سمجھتے آخری بات یہ ہے کہ فیوچر اپ پاکستان is bright why کہ پاکستان is چائنہ's نیچرل and focal ally in the world's largest product بی آر آئی یہاں میں بات کو ختم کروں گا اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا اگر چینج آیا آ رہی ہے اس وقت پولیٹیکلی اکنومکلی وہ بی آر آئی کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ اس طرح بڑا پروڈیکٹ وائیڈ سکیل پر all encompassing more than hundred کنٹیز کے ساتھ ایک investment کا پروڈیکٹ ایک بہت بڑا infrastructure development کا پروڈیکٹ اس میں سی پورٹس ریلوے لائنز ٹریکس تو اتنا کچھ اس میں شامل ہے کہ already lot of has been done no country up till now has done on سچ large scale development تو یہ پاکستان اس کا ایک focal point in the form of سی پیک تو دیئر فور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پاکستان اور چائنہ کی جو کلیبریشن ہے that is going to be very much instrumental and very crucial in developing and helping both the country's economy and making them politically strong and stable موسیقی